اسلام علیکم اگر آپ کو یا آپ کے بچے کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو آنکھوں کا ٹیڑا پن ہے بھینگا پن ہے یا آنکھیں اندر کو چلی جاتی ہیں یا باہر کو چلی جاتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں میرے نام ڈاکٹر فیسر اقبال ہے اور میں ایک آئی سپیشلسٹ ہوں اور آپ میرے ساتھ مرہم کے پلات فارم سے اپارمنٹ بک کر سکتے ہیں بھینگا پن کیوں ہوتا ہے ہم اس کے لیے ایک سٹپ بیک آ جاتے ہیں بیسیکلی ہماری آنکھیں جب صحیح دیکھ رہی ہوتی ہیں صحیح فوکس کرتی ہیں تو وہ الائنڈ رہتی ہیں ہماری اگر کوئی آنکھ صحیح نہیں دیکھ رہی ہوتی تو وہ مس الائنڈ ہو جاتی ہے کسی بھی بچے کو جب بھینگا پن ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ہم پراپر چیک اپ کریں اور بچوں کے چیک اپ کے لیے ہم ڈراپس ڈال کے ایون بڑوں کے چیک اپ کے لیے بھی ہمیں ڈراپس ڈال کے چیک کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو اس آنکھ سے نظر ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو کسی قسم کا کوئی اینک کا نمبر تو نہیں لگ رہا اور تیسی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی آنکھ کے ان سے اس کی نظر یا اس کے مسلز کوئی کمزور رہ رہے ہو اور لاسٹ بر نوٹ لیسٹ کے اس آنکھ کا برین کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ سارا کا سارا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو جب ہم اس ساری چیزوں کو ایسیس کر لیتے ہیں تو عموماً چالیس سے پچاس فیصد بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اینک لگا دی جاتی ہے اور اینک لگانے سے وہ بہنگا پن ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اینک کے ساتھ بھی وہ بہنگا پن ٹھیک نہیں ہوتا یا وہ آنکھیں جو ہے وہ سلو ہیں یا لیزی ہیں تو پھر اس کی فردر تریپی وغیرہ ہوتی ہے اور اس کو ہم پہلے ٹویٹ ہوں سارے کے سارے بہنگا پن کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کبھی بھی سرجری نہیں ہوتا سرجری ہمیشہ سے لاس ٹیپ ہوتا ہے اگر باقی سارے کے سارے ٹیٹمنٹس کام نہ کریں تو پھر ہم سرجری کو پڑھ جاتے ہیں کچھ آنکھوں کا بہنگا پن ایسا بھی ہوتا ہے جس کے لیے ہم ایکسرسائز دے سکتے ہیں اور لیکن یہ ایکسرسائز آپ کی آنکھ کے معاینے کے بعد اور اگر آپ کا بہنگے پن کا ٹائپ اس قسم کی ہے جو اس ایکسرسائز کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے تو وہ گلاسز اور ایکسرسائز مل کے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو یا آپ کے بچے کو بھینگا پن کی شکایت ہے تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ کسی آئی سپیشلسٹ کے ساتھ اپانمنٹ بک کریں اور جا کے ان کو پراپر چیک کروائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹریٹ کر سکیں گے اگر آپ میرے سے اپانمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے پلاتفارم سے بک کر سکتے ہیں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کو آل کے ذریعے بات کریں موسیقی